اویسی صاحب کی شخصیت کسی بات کی مہتاج نہیں ہے وہ بڑے با کے بڑکپن لیے ہوئے بڑے بیتے ہیں اور بیرشتر ہیں چاہتے تو سپریم کورٹ میں وقالت کرتے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چن لو لیکن افسوس ہم پیتیس کروہ مسلمانوں نے کوئی اپنا امیر یا رہگر کمی نہیں چنا بس یہاں گاٹ آپ باندھو کہ آج نہیں تو کل آپ کو اتنا سیاسی امیر چننا ہی ہے جو کی اللہ بزرگوں میں عطیق احمد احمد آباد کی جین میں ہوں میرا چھوٹا بھائی اشرف بلیلی جین میں ہے بڑا بیٹا عمر جو کی صرف تیش سال کا ہے پڑھائی کر رہا تھا اس کو بھی فرضی مقدمے میں فسا دیا گیا اور انام رکھ کر اس کو فراغ ہوشک کر دیا گیا میری بیوی ایک گھرینوں عورت ہیں سیاست نہیں جانتی مگر مجبوری میں اپنا خط پڑھنے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ہی جا کے میرا خط پڑھو میں اپنی بات کہوں اس سے پہلے اسے کچھ شکایت ہے مجھے کچھ شکایت ہے کہ پچھا کے دوران میری پارٹی کے پردے ساتھ ہے جناب شعبت صاحب سے گاؤں میں بتمیزی کی گئی انہیں گالیاں بھی دی گئی اور ان کو اپنی بات کہنے سے بھی منع کر دیا گیا یہاں تک کی اسلحے بھی چمکائے گئے کٹار کے نوجوانا آپ بہت مہادر ہو اور دیڑیر بھی ہو لیکن کیا یہ مہادری اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہیے جو آپ کے حق کی بات کہنے آئے ہو ان کی بات سننے کی بجائے اپنے دروازوں سے بھگانا بات سمجھ میں نہیں آتی ہم سب کچھ مانگنے نہیں آئے ہیں بلکہ صرف گفلت سے جگانے اور یہ کہنے آئے ہیں کہ مسلمانوں اپنا حق حصہ کب لوگے شاید منظور بھائی صاحب میرے بڑے دوست ہے وہ افلیس سرکار میں ٹیبلت منتری بھی بنے لیکن ان کی کلم سے کلم میں طاقت نہیں دی گئی ان کا استعمال کیا گیا اور کمزور کیا گیا ہماری کلم چل جائے تو مسلمانوں کے دن بدل جائے اور اس کے اوپر کوئی کلم نہ چل پائے گی جہاں تک ہماری پراتی امائیم کی مخالفت کی بات ہے اچھی اور سچی بات کی مخالفت بہت ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے اسلام کی جتنی مخالفت ہوئی دنیا میں کسی مذہر کی مخالفت نہیں ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام دنیا میں چھا گیا آج اویسی صاحب پورے ہندوستان میں بھوم بھوم کے جو محنت کر رہے ہیں کوئی اویسی صاحب کو لیتا بننے کا بخار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ذمہ داری اور فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں اویسی صاحب کی شخصیت کسی بات کی محتاج نہیں ہے وہ بڑے با کے بڑپن لیے ہوئے بڑے بیتے ہیں آپ بہرشتر ہیں چاہتے تو سپریم کورٹ میں وقالت کرتے بڑا پیسہ کماتے سکون سے رہتے وہ قوم کے پرتی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اپنا چین اور اپنی نیند کھو کر بھی مسلمانوں کو جگانے ایک سچے خوف کی تعبیر کے لیے لے رہے ہیں ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں آزادی کے ستر سال بعد بھی آج ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے ڈلی میں جا کر مزوری کر رہا ہے ٹائر کا پنچہ جو رہا ہے ٹینڈر یا پینٹر ہے کیکٹور کے لوگوں آپ کی مالی حالت تو کچھ اچھی ہے لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے آپ کے پاس زمین ہیں ڈلی سٹوریز ہیں لیکن سوچو پیڑیاں آگے بڑھیں گی بچوں کے بھی بچے ہوں گے زمینیں چھوٹی پہ جائیں گی ڈلی سٹوریز میں بہت سے حصے لگ جائیں گے اور تباہی بربادی کے پیچھے ہمارے جیسے شاہد بھائی منظور جیسے منکار بھائی کی طرح لوگ ذنہ دار ہیں جو مسلمانوں کا ووٹ لے جا کر غیروں کی جھولی میں ڈال دیتے تھے وہ منتری بنتے تھے ان کی قوم ترقی کرتی تھی اور ہمیں لیونچوس کی طرح دو چار منتری پر دے دیا کرتے تھے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی بربادی کی وجہ آزادی کے بعد سے ہم دھرم نرپیشتہ کا لبادہ اڑھے پارٹیوں کے پیچھے چلتے رہے اور ہم نے اپنا کوئی رہبر رہنما یا قائد کبھی نہیں چھنا ہر برادری ہر سماج نے اپنانے تک چن لیا اور ان کو راجہ بنا دیا انہوں نے راج کیا لیکن ہندوستان میں 35 کلور سے زیادہ مسلمان اور اتر پادیس میں باعث فلسدی سے زیادہ مسلمان مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارا رہبر یا نیتا کون ہے ہمارے پاس کل جواب نہیں ہے ہم ہندوستان میں بنا رہبر کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر سفر میں بھی ہو تو اپنا ایک امیر چل لو لیکن افسوس ہم 35 کروہ مسلمانوں نے کوئی اپنا امیر یا رہبر کمی نہیں جنا ساتھیوں حضرگوں اور نوجوانوں کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی پارٹی بلے اس لیے کہ مسلمانوں کی دادہ سب سے زیادہ اور ہم وہ کا سمندر ہے جس دن ہماری پارٹی امائیم کے جھنڈے کے نیچے ہندوستان کا مسلمان ندی اور مسلمان کی قطع ہو جائے گا تو ساری پارٹیاں ندی اور نالے کی طرح آ کے ہم سے ملیں گے ہم انشاءاللہ اپنے شرط پر ہوں حکومت بنائیں گے ہمارے صدر او ایسی صاحب مسلمانوں کا حق حصہ لے لیں گے ہم ٹکٹ ماؤنے والے رہیں بلکی ٹکٹ دینے والے بن جائیں گے ہم کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جب کی اتحاس گواہ ہے کی آزادی سے لیکے آج تک ہم نے اپنے ملک سے وفاداری کی ہے ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کی ملک کے وفادار رہو اور انشاءاللہ یا ملک جس کو ہمارے باگدادہ دین چنا ہے بطوارے کے وقت اتنا یہ ملک چھوکے پاکستان نہیں گئے اس ملک پر تبھی خطرہ آیا تو مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ آگے کی لائن میں لڑے گا بات بہت نمی ہو جائے گی میں اپنے صدر سے بزارش کرتا ہوں کہ وقت نکال کے میرے شہر میں بھی اپنی بات کہیں اور میں بھی باقی باتیں میرے شہر میں انشاءاللہ کروں گا کتاب کے بہادر مزرگوں اور نوجوانوں میند ہم لوگوں کی اپیر سننے ضرور آئیے گا بس یا گانت آپ باندھو کہ آج نہیں تو کل آپ کو اتنا سیاسی امیر چننا ہی ہے جو کی اللہ جو کی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نمک بہادر یاد جنگ مرہوم کی تمام شکش سلائیتوں اور خوبیوں کے آمین جناب صدودی و ایسی صاحب جو آج ہندوستان کی سیاست میں اہم مقوم حاصل کر چکے ہیں جو ہماری قوم کو بیدار کرنے سمائنے کی ہر ممکن کوشش کرنے جاتے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے ملت کے نامور پرزین ہے چینل کو لائک شیئر این سسکائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں